اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جائیں بہت مددار سا گاجر کا حلوہ تو گاجر کا حلوہ بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ڈیلیشیز بنتا ہے اور میں نے یہ اورین گاجر سے بنایا تھا اور جب یہ اورین گاجر کا اتنے مزے کا بنتا ہے تو ریڈ گاجر کا تو اسے بھی زیادہ اچھا بنتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ میں نے لیا تھا ملک پاودر یہ میں نے ہاف کے جی ملک پاودر لیا ہے اور وان این ہاف کے جی میں نے کیارٹ لیا ہے یعنی کہ گاجر لیا ہے اور یہ میں نے ہاف کے جی آئل لیا تھا آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے دس سے بارہ آدھ سفید الائچی لی تھی اور یہ میں نے آدھا کپ چینی لی تھی تو سب سے پہلے ہم ایک بڑی کڑھائی لیں گے اس کے اندر ہم آدھا کے جی جو ہم نے آئل لیا تھا یعنی ہاف کے جی آئل اس کے اندر ہم سفید والی الائچی ڈال دیں گے ثابت اور تھوڑا سا جب اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے گی تو اس کو گاجر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور گاجر میں کیونکہ پانی ہوتا ہے تو ہم یہ آئل جو ڈالنے کے بعد گاجر کو پہلے اچھے سے بھونیں گے تاکہ ان کا تھوڑا سا پانی کم ہو جائے اور اس طرح کرنے سے گاجر بلکل بھی یعنی کہ ٹوٹی نہیں ہے کھلی کھلی رہتی ہے اور بہت زبردستا حلوہ بن کے ریڈی ہوتا ہے تو میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا ہے ہاف کیجی آئل ڈالا ہے گاجر ڈالی ہے اس کو ہم سے فرائی کر رہے ہیں دوسری طرف ہم نے یہ میں نے لیا تھا کنڈینس ملک یہ 3.95 گرام کا ایک ٹین ہے کیونکہ میں نے سوری 3.90 گرام کا ایک ٹین ہے اور کیونکہ میں نے ہاف کیجی چینی لی ہے تو اس لیے میں ہی کنڈینس ملک ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے کیورا واتر لیا ہے اور یہ میں نے بادام کو رفلی توڑ لیا تھا کچھ جس میں موٹے سے ہیں کچھ بارک سا پاؤڈر ہے تو ہمیں اسی طرح بادام کو رکھنا ہے اور یہ دیکھیں گاجر ہماری فرائی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے یعنی کہ اس کا پانی تھوڑا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو بس اسی طرح کرتے چلے جائیں گے گاجر فرائی ہو رہی ہے اور مستقل چمچے چلاتے رہنا ہے اور ہلوہ جو ہے مستقل بھوننے سے ہی ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں آئیر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا بس اسی میں گاجر کا پانی خوش کرنا ہے اور بلکل اس کو ڈھک کے نہیں پکانا ہے وانہ گاجر بلکل ٹوٹ جائے گی تو ہمیں کھڑی کھڑی سی گاجر رکھنی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے فرائی ہوتی چلی جائے گی ٹائم زیادہ لگتا ہے حلوہ بنانے میں لیکن بن کے بہت مزدار سا ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ بہت ایزی ریسپی ہے لیکن یہ کہ تھوڑی محنت تو لگتی ہے جب ہمیں کوئی اچھی چیز کھانی ہوتی ہے اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ دیکھیں میں مستقل چمچے چلاتی جاری ہوں جب تک میں ویڈیو بنا رہی تھی جب تک میں نے یہ مستقل چمچے چلاتے رہا تھا اور یہ دیکھیں ہمیں اس کے اندر ڈالوں کنڈینس ملک کیونکہ گاجر کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا تھا تو کنڈینس ملک کیونکہ میٹا ہوتا ہے اور تھوڑا سا پانی تھوڑی دیر بعد اس کے اندر ہو جائے گا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اور فرائے کرتے رہتے ہیں اور اس اس سٹیج پر ہمیں چولا جو ہے تیزی رکھنا ہے اور دھیان سے بس فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ جل بھی بہت جلدی جاتا ہے تو جیسی اگر آپ کو لگے یہ بہت زیادہ ہی یعنی لگ رہا ہی نیچے تو دور سے چولا ہلکا کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کنڈینس ملک بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور آئل بھی نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو اگر آپ آئل سے بنانا نہیں چاہے تو آپ گھی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بس فرائے کرتے جائیں گے جو بھی چیز ڈالیں گے اس کو ہم ڈائریکٹ ڈائریکٹ فرائے کرتے چلے جائیں گے چولا ہم تیز ہی رکھیں گے اور یہ دیکھیں آئل کافی حد تک اوپر آ گیا ہے اور یہ دیکھیں ہلوہ کتنا چخاصا بھون گیا ہے اور گاجر بھی تھوڑی کم سی لگ رہی ہے تو چمچہ دیکھیں میں مستقل چلا رہی ہوں تاکہ ہلوہ نہ جلے اور اچھے سے بھون جائے اور ہلوے کا ٹیسٹ تو جب ہی آتا ہے جب ہلوہ بہت اچھے سے بھون ہوا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں زبردستہ ہلوہ بھونتا چلا جا رہا ہے اور میں نے یہ ڈال دی ہیں اس کے اندر بادام کیونکہ تھوڑے سے بادام بھی اس کے ساتھ فرائے ہو جائیں گے بھون جائیں گے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں زبردستہ سے بادام لگ رہے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں تو اس لیے رفلی ڈالیں گے تاکہ تاکہ تھوڑا سے ٹیسٹ اچھا ہو جائے اور بہت اچھے لگتے ہیں بادام اس طرح ڈالنے سے تو اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ڈرائی ملک پاودر ہم پہلے آدھا ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ بلکل خوئے جیسا ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد دور سی دیر ہم اس کو اوپر رہنے دیں گے پھر اسٹین لگے گی اس کے بعد اس کو جلدی جلدی چلائیں گے چولہ درمیانہ کر دیں گے تاکہ یہ جلے نہیں کیونکہ ڈرائی ملک ڈالنے کے بعد یہ فوراں جل جاتا ہے اور ڈرائی ملک نیچے سے لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو چلاتے رہنا ہے اور چولہ ہلکا کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوئے جیسا یہ لگنا شروع ہو گیا ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم ڈرائی ملک ڈالیں گے تو اس کو پوری دے کیلئے اس کے اوپر بچھا کے رکھیں گے گاجر کے اوپر تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا جمع جمع تا ہو جائے اور خوئے جیسا ٹیکسٹر دے گا پھر تو یہ دیکھیں کتنا زبردستا نظر آ رہا ہے اور اب ہم اس کو مستقل کھونتے چلے جائیں گے اور باقی کا جو ڈرائی ملک ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ابھی ہم نے آدھا ڈالا کا آدھا ہے اب یہ دیکھیں ہم باقی کا ڈرائی ملک ڈال رہے ہیں اور چولا ہمارا ہلکا ہی ہے اب ہم نے تیز چولا نہیں رکھا ہے اور ہم جلد جلد اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر مکس کرنے کے بعد اس کو بھونیں گے اور یہ دیکھیں کتنا زبردستا لگ رہا ہے اور اس کے بعد تو اس کے اندر کھوئے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ اتنا زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اب دیکھیں ہم اس کو مستقل بھون رہے ہیں اور دیکھیں کتنا زبردستا ہلوہ لگ رہا ہے اور بس آلماس یہ ریڈی ہے لیکن اب ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے چینی کیونکہ ابھی ہم نے ڈالا تھا اس کے اندر کنڈینس ملک تو یہ آدھا کپ جو ہم نے چینی لی تھی وہ ڈال دیں گے اور چینی تھوڑا سپنا پانی چھوڑے گی تو اس کو جب تک بھونیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے چمچہ اس لی چلائیں گے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے کیونکہ آلماس یہ ڈن ہے ہم نے ڈال دیا ہے اور پانچ منٹ کیلئے بس اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھیں گے اور یہ ہمارا ہلوہ زبردستا بن کے ریڈی ہے بھون بھی گیا ہے اچھے سے اور بس یہ دیکھیں شکل کا کتنا زبردستا لگ رہا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ کتے کم انگریڈینس میں اور کتنا زبردستا جھٹ پٹ سا بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ ہائی پائے انگریڈینس کے اندر ہم نے نہیں ڈالے ہیں تو پلیس ریسی پی پسند آنے پہ کومنٹ کرنا نہ بولے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی